خواجہ سعاد رفیق نے باریش اور گلیوں میں پانی جمع ہونے کی وجہ سے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے پولنگ کا وقت بڑھانے کا مطالبہ کر دیا ہے خواجہ سعاد رفیق نے کہا ہے کہ گلیاں پانی سے بھری پڑی ہیں بعض مقامات پر دو سے تین فٹ پانی بھی جمع ہے تفصیلات ہمیں بتائیں گے محمد اشفاق اشفاق بتائیے گا ناکاسی آپ کا نظام بلکل درہم برہم ہے اس وقت اب یہ الیکشن کا ٹائم بڑھانے کا بھی مطالبہ کر دیا گیا ہے کیا متوقع ہے کہ ٹائم بڑھا دیا جائے گا خواجہ سعاد رفیق کی جانی سے سماجی حدابتہ ویب سائٹ پر پیغام دیا گیا ہے اور اس میں الیکشن کمیشن سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ پولنگ کا وقت یہ گھنٹہ بڑھایا جائے کیونکہ بارس کی وجہ سے جگہ جگہ پانی کھڑا ہے اور ووٹرز کو بروقت پولنگ سیشن پہنچنے میں مشکلات کا نامنا ہے جبکہ مختلف میں پولنگ سیشن مہتر علاقوں میں ہلکی اور تیز بارس کا سیزہ جاری ہے تو اسی لیے اس وجہ سے ترنوٹ انتہائی کم رہے گا تو لہٰذا خواجہ سعاد رفیق نے الیکشن کمیشن سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ پولنگ کے وقت میں مدید ایک گھنٹہ بڑھایا جائے تاکہ ووٹرز اپنا اپنا ہاتھ کے رائے جہیں بہت سانی استعمال کر سکیں پولنگ سو بارڈ بڑی شروع ہوئی تھی اور شام پانچ لجے تک پولنگ کا عمل جاری رہے گا اور اب تک صرف لیگی رہنمہ خواجہ سعاد رفیق کی جانے سے مطالبہ سامنے آیا ہے کہ پولنگ کا وقت بڑھایا جائے اور کسی اس حوالے سے دیگر جو تیرے کے اصلاف اور سیول پاریٹی کو مید بار ہے انہوں نے یہ مطالبہ ابھی تک نہیں کیا تو البتہ اس مومنے پر ختمی فیصلہ الیکشن کمیشن کی جانے سے کیا جائے گا کیا ہے پولنگ کا وقت بڑھایا جائے گا یا نہیں بڑھایا جائے گا ٹھیک ہے محمد اشواق بہت شکریہ آپ کا